موسیقی 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 بہت جگہ یہی کہتے تھے کہ میں سبس پاسکورٹ کی عزت کرواؤں گا اور سبس پاسکورٹ جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ جو اس کی رینکنگ ہے وہ بہتر ہوگی اور بہتر سے بہتر تک ہوتے جائے گی میں اس کی عزت کرواؤں گا تو ایک جو ایک فرم ہے جو انٹرنیشنلی ہر سال جو ہے وہ پاسکورٹ جو ہے اس کو کون سا ملک کا پاسکورٹ کتنا پاورفل ہے اور کتنے کنٹریز میں تو اس کی جو رینکنگ ہے وہ اس پیس کے اوپر جاری نہیں ہوتی کہ کون سے ملک کا جو ہے وہ نام پوری دنیا میں زیادہ ہے اس کی ایکانومی کتنی زیادہ ہے اس کا جی ڈی پی گروت کتنا ہے اس کے جو لوکل سیٹیزن ہے اس کی جو ایوریج انکم ہے اس کی بیس پہ نہیں ہوتی بلکہ اس بیس پہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ جتنے سیٹیزنز اگر کسی دوسرے فارن کنٹری میں جاتے ہیں تو ان کو ویزا کتنے ملک فری دیتے ہیں اون آرائیول ویزا کتنے لوگوں کو فری ملتا ہے یا ویزا فری کنٹریز اس ملک کو کتنی کنٹریز میں ایکسس ہوتی ہے کیونکہ یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ مطلب اس ملک کی سیٹیزن اگر دوسرے ملک میں جائیں تو اس ملک کو اس کی سالمیت کو اس کو کسی طرح کا نہ کوئی تھریٹ ہے نہ سیکیورٹی کا تھریٹ ہے نہ وہاں کے ایجنسیوں کو خطر ہے تو مطلب اس بیس کے اوپر اس بیس کے اوپر نہیں ہوتی کہ آپ کا ملک کتنا باورفل ہے مطلب جیسے امریکہ اور زپان اور ایران مطلب اور جو رشیا اور چائنا اور انڈیا مطلب اس بیس کے اوپر نہیں ہوگی کہ آپ کے ایکانومی کتنی ہے اس بیس کے اوپر نہیں ہوگی کہ آپ کے پاس آپ کا جو جو آپ کے پاس سرپلس اکاؤنٹ ہے وہ کتنا ہے لیکن اس بیس کے اوپر ہوگی کہ آپ کے جو سیٹیزنز ہیں وہ کتنے کنٹریز میں اون آرائبل ویزا یا ویزا فری جو کنٹریز ہیں وہ کتنے ملک اس کو دیتے ہیں تو میں آج آپ سب لوگوں سے شاہد شیئر کروں گا ایک جو لندن بیس گلوبل سیٹیزنشپ اینڈ ریزیڈنس ایڈوائزری فرم ہے ہیل لینڈ پارٹنر کی جو ہر سال اس رینکن کو جاری کرتی ہے اور اس سال بھی جو یہ پبلش ہوئی ہے اور اس میں جو پاکستان کا نمبر ہے وہ بھی آپ سب لوگ کے ساتھ شیئر ہوگا جو انڈیا کا نمبر ہے اس کا کمپیرزن کر کے وہ بھی آپ سب لوگ کے ساتھ شیئر ہوگا اور اس ٹائم جو نمبر ون کنٹریز ہیں وہ کون کون سے ہیں یہ سب ساری معلومات میں آپ سب لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا تو سب سے پہلے نمبر پر جو پاسکورٹ آیا ہے وہ ہے جپان اور سنگاپولگا یہ دو ملک ہیں جس کے سیٹیزنز ون نائنٹی ٹو کنٹریز میں اون آرائیول ویزا یا ویزا فری کوئی انہیں ویزا نہیں خریدنا پڑتا وہ چلے جاتے ہیں اس کنٹری میں تو وہ ون نائنٹی ٹو کنٹریز میں جپان اور سنگاپول کے جو سیٹیزنز ہیں وہ پوری دنیا میں ون نائنٹی ٹو کنٹریز جو ہیں ان میں فری جا سکتے ہیں اور دوسرا جو یہ سب سے امپورٹن فیکٹر جو جس کی وجہ سے ہم نے یہ ویڈیو بنائی جو ہمارا مقصد تھا جو پاکستان کی جو رینکنگ ہے وہ بڑی شوکنگ ہے وہ اس حوال اس کے پاکستان کا نمبر ایک سو آر ون زیرو ایٹ اور پاکستان کو جو آن آرائیبل ویزا یا ویزا فری کنٹریز جو ہیں وہ تھرٹی ٹو سے تھرٹی ون ہو چکے ہیں پچھلے سال جی جی بلکل آپ ٹھیک سننے پچھلے سال پاکستان کے جو سیٹیزنز دیں وہ تھرٹی ٹو کنٹریز میں اور اب تھرٹی ون کنٹریز میں آن آرائیبل جو ہے یا پھر ویزا فری جو ہے وہ کر سکتے ہیں اپنا ٹریول تو پاکستان کی یہ جو سیٹیزن شپ ہے اور اس کی جو پاسپورٹ کی عزت ہے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے نیچے صرف اور صرف تین کنٹریز ہیں ان تین کنٹریز کا نام ہے ایک سو آٹھ نمبر پہ پاکستان ایک سو نو نمبر پہ سیریا ایک سو دس نمبر پہ اراد اور سب سے اینڈ پہ جو اس وقت جنگ کی حالت میں ہے جو ابھی ابھی ہم اطلاق چھوڑ کی گیا ہے جس کنٹری کو جی بلکل آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں افغانستان افغانستان کے سیٹیزنز ٹونٹی سکس کنٹریز میں جا سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ تین کنٹریز یہ وہ کنٹریز ہیں پاکستان کے نیچے جن ممالک میں آل موسک کئی نہ کئی کسی نہ کسی حالے سے جنگی قیفیت ہے اور پاکستان سے اوپر سومالیا اور یمن ایک سو چھے نمبر میں سومالیا ان کے سیٹیزنز ٹھرٹی فور کنٹریز میں جا سکتے ہیں اور ایس سو ساب نمبر میں یمن جس کے سیٹیزنز ٹھرٹی تری کنٹریز میں آن آرائیول یا بھی زفری کنٹری ہونے کی وجہ سے وہ جا سکتے ہیں اور جو اس وقت جو سب سے ایک امپورٹنٹ ہے جو اگر ہم کمپیریزن کریں انڈیا کے ساتھ تو انڈیا کا جو نمبر ہے اس ریپورٹ کے مطابق وہ ہے ایڈی تھری نمبر اور جو انڈیا کے سیٹیزنز ہیں وہ تقریباً سکسٹی کنٹریز میں ویزا فری یا آن آرائیول ویزے پہ لے جا سکتے ہیں تو یہ تھا ایک کمپیریزن اور یہ تھی ایک ریپورٹ جو آپ سب لوگ کے ساتھ شیئر کرنی جو اس وقت جو پاکستان کے پاسپورٹ کی جو عزت ہے جو عمران صاحب نے وعدہ کیا تھا وہ آپ بھی بہتر بتا سکتے ہیں اب یہ ریپورٹ آپ سب لوگ کے سامنے ہیں کہ وہ بہتر ہوئی ہے یا اچھی ہوئی ہے یا ہماری کیا مطلب کے کس طرح سے ہماری فورن پولیسی اور ان ساری چیزوں کو ڈپلومیسی جو ہے باقی کنٹریز کے ساتھ کہ مطلب کتی نہیں موالک کے ساتھ ہمارے اچھو تلوقات ہوں اور ہمیں وہ ویزا فری یا آن آرائیول ویزا دیں تو یہ ساری انفارمیشن ہے جو آپ سب لوگ کے سامنے رکھنا میرا مقصد تھا اور ہوپسو آپ سب لوگ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو کانلی لائک اور شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی جو رائے ہیں وہ لازمی آپ نے شیئر کرنی ہے ملکے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ملکے انشاءاللہ اگلًا